ہیلو فرنڈز، فیلکم تو مائی یوٹیوب شینل لپنٹر دوستو سنڈے کو یعنی کہ 12 فیبرری پرسو کو جو ہے یو پی جو ڈیشیر کے اقزام میں کافی سارے سٹوڈنٹ نروس ہوں گے کہ کیسے اقزام جائے گا، اچھا جائے گا، بیکار جائے گا، پیپر ٹاف آئے گا، ایزی آئے گا کیا ہوگا یہ سب چیز سب کو لوگوں کو جو ہے پریشان ہوگی اصلی بات ہے نیچرل چیز ہے کہ اگر اقزام پاس ہے تو نروس نیس جو ہے سب کو ہوتی ہے میں آپ کو یہ تو نہیں بولوں گا کہ آپ نروس مت ہوئی ہے، ٹینشن مت لیجئے بکوز یہ کہ نیچرل کوٹس کی چیز ہے، آپ کو ٹینشن میرے بولنے سے یا نہیں بولنے سے اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، اب کیونکہ ٹائم دو، ایک دن بعد ہی اقزام ہے تو آپ کو ٹینشن جو ہے یا پھر نروس نیسے نیچرل ہی ہوگی ہوگی پھر میں آپ کو ایک بات بولوں گا دوستو کہ جب آپ اقزام دو، تب نروس مت رہیے گا کیونکہ اوبجیکٹیو کوششن کرتے ہوئے اگر آپ نے ایک کوششن کو غلط کر دیا جو آپ کو آتا تھا یا پھر ایک میں جو ہے مارک بھڑنا تھا یعنی کہ وہ سرکل جو ہے اس کو بھڑنا تھا اور آپ نے اس کے جنگے پر اس کو دوسرے اوپشن میں بھڑ دیا دوسرے کوششن میں بھڑ دیا تو اس سے ہی جو ہے آپ دوستو کافی ساری چیزیں وہاں پر چینج ہو سکتی ہے بکوز ون تھرڈ نگیٹیو ہے اور کافی زیادہ کمپیٹیشن ہے دوستو چار پانچ سال بات ویکنسی آئی ہے ایٹین میں آئی تھی اس سے پہلے اب جو ہے ٹوئنٹی ٹو میں آئی ہے چار سال جو ہے الموسٹ ہو چکے اس لئے جو ہے دوستو اپنا جو ہے ابھی ٹھیک ہے جو اندھر ٹینشن ہے نروس نیسے وہ جو ہے رہے گی اقزام تک بٹ اقزام میں جو ہے بڑے دھیان سے کوششن کو کیجئے گا ون تھرڈ نگیٹیو ہے اس کو یاد رکھیے گا اور اپنا جو ہے تھوڑا اپنا نگیٹیو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ انشور ہو شور ہو کہ یہ کوششن مجھے آتے ہی ہے اس خانسر مجھے آتا ہے تو ہی جو ہے اس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا سو دوستو یہی تھا اس ویڈیو میں زیادہ میں آپ کو کچھ بولوں گا نہیں all the best اور اپنا اچھے سے پیپر کیجئے گا اور پھر اقزام کے بعد دیکھتے کتنی میریٹ جاتی ہے وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا دوستو سو ٹھیک ہے دوستو یہی تھا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد all the best اور بہت اچھے سے اقزام کیجئے گا thank you so much